موسکان معروف تجزیہ نگار انسار اباسی گزشتہ روز ہندوستان میں نہتی مسکان کے پیچھے لگے ہندو توا کے گھنڈوں کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں مسکان کون ہے کہاں رہتی ہے کیا کرتی ہے دو دن قبل تک اس کو کوئی نہیں جانتا تھا لیکن آج یہ نوجوان لڑکی پوری امت مسلمہ کے لیے فخر کا باعث بن چکی ہے امت کی اس بیٹی کا تعلق نفرت اور ظلم کا نشان بننے والے آج کے مودی کے بھارت کی ریاست کرناٹک سے ہے جہاں حال ہی میں تعلیمی داروں میں مسلمان طالبات کے لیے ہجاب لینے پر پابندی آئید کی گئی قضیشتہ روز وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں مسکان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی سواری پر باہجاب کالج کے پارکنگ ایرے میں داخل ہوتی ہے تو وہاں درجنوں ہندو دوا کے گنڈے زافرانی جھنڈے اٹھائے پہلے ہی ہجاب کے خلاف احتجاج کر رہے تھے مسکان کو برکہ میں آتے دیکھ کر وہ سب نعرے لگاتے اس نحتی مسلمان طالبہ کی طرف دوڑے اور اس کو حراسہ کرنے لگے لیکن آفرین ہے اسلام کی اس بیٹی پر جس نے بغیر گھبرائے اور ڈرے کمال جررت کے ساتھ ان سب گنڈوں کے نعروں کے جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے ایسے بلند کیے کہ سب دنگ رہ گئے کمال بہادری کے ساتھ نعرے تک بھی لگاتے ہوئے یہ باپردہ اسلام کی بہادر بیٹی بڑے آرام سے کالج میں داخل ہو گئی اس بچی کی بہادری اور اسلام پسندی نے چند گھنٹوں میں پوری دنیا کو حیران کر دیا اور دنیا بھر کے مسلمان خصوصی طور پر اس پر بہت خوش ہوئے بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ سے امتیازی سلوک ہوتا رہا ہے لیکن مودی کے آنے کے بعد ہندو طوا مائنڈ سیٹ وہاں بہت زیادہ پھیل گیا جس کی وجہ سے بھارت میں رہنے والی اکلیتوں کے لیے عمومی طور پر اور مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر زندگی اجیرن بنا دی گئی آئے روز وہاں کسی ایک بہانے یا کسی دوسرے بہانے مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے انہیں ہندو طوا کے گنڈے آئے دن بے دردی سے ریاست کی حمایت کے ساتھ قتل کرتے ہیں وہاں مسلمانوں کے لیے رہنا مشکل کر دیا گیا ہے حکومتی پالیسیاں اور فیصلے اس انداز میں کیے جا رہے ہیں کہ بھارت میں ماں سوائے ہندووں کے کوئی دوسرا نہ رہ سکے اور خصوصاں وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے یہ ایک مشکل ترین دور ہے سیکیولر انڈیا کا چہرہ بے نکاب ہو چکا اب بھارت ایک ایسے راستے پر چل نکلا ہے جہاں شدید خطرہ ہے کہ وہاں گجرات کی مسلمانوں کے قتل عام کی تاریخ دورائی جا سکتی ہے حالانکہ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کو ریاستی لیول پر اُبھارا جا رہا ہے ایسے حالات میں مسکان کی جررت اور بہادری اگر ایک طرف بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے حوصلہ افضائی کا ذریعہ بن سکتی ہے وہیں یہ واقعہ اسلامی دنیا کے بے حکمرانوں کے سوئے ہوئے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا باعث بن سکتا ہے بھارت جو ظلم اپنے ہاں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے اور جس بربریت کا سامنا کشمیریوں کو وہاں ہے اس کو روکنے کے لیے دنیا کو اپنی بے حصی ختم کرنا پڑے گی اور اس کے لیے مسلمان ممالک کو مل کر آواز اٹھانی پڑے گی اگر مسکان کو دیکھ کر بھی مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو شرم نہ آئی اور ان کے سوئے ضمیر نہ جاگے تو پھر وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں یہ وارننگز تو پہلے ہی دی جا رہی ہیں کہ بھارت تیجی سے ایسے حالات کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں مسلمانوں کا بڑی سطح پر خون خرابہ ہو سکتا ہے ان حالات کو دیکھ کر اگر ایک طرف ہم پاکستانیوں کو اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک آزاد ملک نصیب ہوا تو دوسری جانب بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ روہ رکھے گئے سلوک اور ان کی حالت ازار دیکھ کر دل خون کے آنسور ہوتا ہے میری دعا ہے مسکان کی بہادری اور جررت سے بھارت میں رہنے والے مسلمان رہنمائی حاصل کریں گے اور اپنے خلاف بڑھتی ہوئی نائنصافیوں مظالم کے خلاف یک زبان ہو کر آواز بلند کریں گے پاکستانی عوام کی طرف سے مسکان کی جررت کو بہت سراہا گیا لیکن مجھے حیرانی ہے کہ ابھی تک وہ بڑے بڑے سیاستدان جو بھارتی گلوکارا تطا مگشکر کی موت پر بہت افسردہ تھے اور انہوں نے اس پر اپنے تازیتی بیان بھی دیئے اور سوشل میڈیا میں ٹوئٹس بھی کی وہ کرناٹک کی اس بہادر مسلمان لڑکی کی جررت پر کیوں خاموش ہیں امید ہے وزیراعظم عمران خان شہباز شریف مریم نواز نواز شریف بلاول بھٹو وغیرہ اس بارے میں بولیں گے اسلام کی اس بیٹی کی حوصلہ افضائی کریں گے کیونکہ یہ حوصلہ افضائی دراصل بھارت کے مسلمانوں پر ظلموں سے تمروکنے کے لیے ضروری ہے مسکان کو سلام اللہ تعالی اسلام کی اس بیٹی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین